پارارسی کے زلہ کوٹ نے گیانواپی مسجد پریسر میں دیوی دیوتاؤں کے پوجا کے مانگ کھولے کر کی گئی پانچ مائلاؤں کے آجکہ کو سربائی کے لیسٹی کر کر دیا تو کوٹ نے اپنے فیصلے میں مسلم پکش کی اپیل کو خارف کر دیا اس معاملے میں اگلی سنبائی اب 22 ستمبر کو ہوگی اسی دن مسلم پکش کو جواب داخل کرنے کو کہا گیا کوٹ کے فیصلے سے جہاں ہندو پکش خوش ہے تو مسلم پکش مایوس ہے اور اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چنوٹی دینے کو تیار ہے ہم جائیں تو کہاں جائیں ہماری پہچان اجودیا کاشی مطورہ سے ہے کی نہیں میرے آراد ہیں کی نہیں مہین آراد کو کہاں پوجو کیا ان لوٹوڑوں نے لوٹا نہیں تھا ورانسی زلا کوڑ نے گیانواپی کیس کو سنوائی کے قابل کیا مانا ہندو پکش جیت کے جشن میں ڈوب گیا شہر شہر آتشبازی ہونے لگی کانپور تک مٹھائیاں باٹھی جانے لگی ہندو پکش کے جیت کی خوشی جمہو میں سر چڑھ کر پھو گیانواپی کیس میں ورانسی زلا کوڑ نے ہندو پکش کی یاچکہ سنوائی کے لیے منظور کی تو لگے ہاتھ مسلم پکش کی یاچکہ کو خارج کر دیا اب مسلم پکش ہائی کوڑ کا دروازہ کھٹ کٹانے کو تیار ہے تو ہندو پکش کے لیے یہ ہولی دیوالی کا تیوہار ہے آج اپنے گھروں میں کی کہ دیپک جلائے شنگھر لگاڑے بجائے اور ہر ہر مہا دیو کا نعرہ لگائے ہر ہر مہا دیو بلا شکار مہاری باتا کیجے بیجائے کی گھڑی ہے بیجائے ہونے کے بعد اتکال میرا پہلا ہوگا کہ اب یہ بیجائے کا شور بیجائے کی جیت ہمارا کاسی ویشونات کے سیلا روپر کاسی ویشونات کے سیلا نیاز کا بھی ہے پردھندن بیجائے روپر کا دین ہے یا مہیاں کمیٹی کی طرف سے یہ درخواست پڑی تھی کہ جو مقدمہ داخل ہوا ہے وہ چلنے یوگے نہیں ہے آگے کیا آپ لوگ کا سٹیپ رہے گا گیانواپی مسجد میں سروے کے دوران ملی پتھر کی آکرتی کو ہندو پکش نے شیولنگ ہونے کا دعویٰ کیا تھا جبکہ مسلم پکش نے اسے فبارہ بتایا لیکن اب اس معاملے میں آگے بھی سنوائی ہوگی شرنگار گوری مندر میں پوجا کی عرضی پر سنوائی جاری رہے گی ورانسی زلا کوٹ نے اپنے فیصلے میں کہا گیانواپی پریسر میں پوجا کرنے کا دکار کی مانگ کرنے والی پانچ ہندو مہلاؤں دوارہ دائر کیا گیا مقدم آسون نے یو کیا ہے سیویل پرکریہ سہیتہ کے عادیش و سات نیم گیارہ کے تحت اس معاملے میں سنوائی ہو سکتی ہے زلا عدالت نے معاملے کی اگلی سنوائی کیلئے 22 ستمبر کی تاریخ تائی کی ہے حالانکہ مسلم پکش نے بارانسی کوٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا فیصلے کے خلاف ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹانے کی ٹھانتی ہے فیصلے کے اپلیکیشن ریجیٹ کر دیا ہے پلیسز و ورشیپ ایڈ کی جو پلیج اس کو خارج کر دیا ہے وف ایڈ کی پلیج کو خارج کر دیا ہے گوڑ نے کہا ہے کہ سوٹ مینٹینے بل ہے اب اس باب نے کیا اگلی سنوائی 22 نوک ہوگی لیڑنے اپنے ہندو کے پکش میں آئے ان کے سیمن رول الیلیمنٹ پر آپتی جو ہے ماننی نیالے نے خارج کر دیا ہے خارج یہ کہتے ہوئے کہ کہ کہیں سے انہیں اسے کیانوے کا قانون جو ہے اس کو بادیت نہیں کر رہا ہے اس لئے یہ دعویٰ ان کا سننے یوگیا سنا جائے گا کہتے ہوئے انہوں نے مسلم پکش کا جو پتیت اس کو خارج کر دیا ہے مقدمہ یہاں پر چلے گا ہماری اپلیکشن یہ تھی کہ مقدمہ آرڈر 7-11 سے باہر کرتا ہے چل نہیں سکتا اتنی سی بات ہے اب آپ لوگ کیا کریں گے آرڈر کے خلاف ہائی کوٹ جائیں گے کیا امید ہے کہ ہائی کوٹ آپ لوگ کی بات کو مانے گا ہماری امید ہے امید یہاں پر بھی تھی اور امید سے ہی لڑا جاتا ہے مقدمہ ہندو پکش نے گیان بابی پریسر استش شرنگار گوری سمیت انی دھارمک ستھلوں پر نیمت پوجہ ارچنا کرنے کی اجازت دی جانے کی مانگ کی تھی سپریم کورٹ کے آدیش پر زلا کورٹ کو یہ تیہ کرنا تھا کہ ماملہ سننے یوگ یہ ہے یا نہیں سنوائی کے دوران مسلم پکش نے اس کیس کو خارج کرنے کی مانگ کی تھی لیکن کورٹ نے مسلم پکش کی یاچکہ ہی خارج کر ظاہر ہے سادو سندبی عدالت کے فیصلے کی تاریف کر رہے ہیں مانو وہ یہی سننے کا اندزار کر رہے تھے سب کچھ گیان بابی مندر کے پکش میں ہے مسجد کے پکش میں نہیں ہے اس لیے کورٹ جو کی سبھی کورٹوں میں یہی ہوتا کی ثابوت اور ساکش جو پرماری روپ سے ملتا ہے اسی کے آدھار پر آدیش ہوتا ہے جو ساکشوں سبوت ملے ہیں اسے آدھار پر گیان بابی کا کورٹ نشیت روپ سے رہو جو گیان بابی بھگوان شیو کے مندر کے روپ میں اس کو ساکش کے آدھار پر آدیش پاریت کرے گا برتمان میں سروے میں ملے سبوتوں کے آدھار پر وہاں چیرپھاڑ شروع ہوگی اور میرا ماننا ہے کہ یہ سبوت اتنے پریادت ہیں شیولنگ اور ننڈی کی پرتکچھا سویم چیک چیک کے دیواروں پر بنے ہوئے چتر اس بات کی گواہی دے رہے کہ وہ بشوشور مہادیو کا مندر ہے ہجاروں برس پورانے پتھر جن کی کاربن ڈیٹنگ آپ کرائیں گے اس سے پتا چل جائیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں تو یہاں تک مسلم پکشکاروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ بھائی چارہ کا سندیز دیں اور یہی سمیہ ہے رام مندر میں تو کیا نہیں تو اس لیے یہ لمبی لڑائی سے بچنے کے لیے ہندو کے جو دعوے ہے اس کو مانے زلہ کوٹ کی فیصلے نے ہندو سماج کے ساتھ ہی اس کی سیاست کرنے والوں کو بھی خوشی کا موقع دیا سب نے عدالت کی فیصلے کا آبھار جاتا ہے لیکن ایم ادیاکش اساسوٹی نوویسی کو زلہ کوٹ کا فیصلہ تنک بھی راس نہیں آیا ہندو اس پرتکشاں میں تھا کہ جس پرکار سے یہ اتی کرمن ہوا ہے اس اتی کرمن کو ہٹا کر کے اور سرنگار گوری کا یہاں پر بھوے مندر بنے اس کی پوجا پاٹ کو اب یہ کام آگے بڑھے گا اور میں نیالے کا بھی آبھارگت کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو سوکار کیا ہے کیا ہمارے دھارمک اسطحانوں کو اور انجیب کے روپ میں گجنی کے روپ میں بابر کے روپ میں لوٹنے کا کام کیا کی نہیں کیا تم جا کے چادر اڑھاتے ہو اور ادھر قانون کی بات پر کرتے ہو میں کہاں جاؤں میرے لئے کوئی مکہ مدینہ دوسرا نہیں ہے نیالے کے نیڑے کا سممان ہے سواغتیوں کی قدم ہے اب جو بھرم کی استطی ہے وہ اسپشٹ ہو جائے گی اور بھرم کے کاران جو بھرم پھیلانا چاہتے ہیں بھرم پھیلانا چاہتے ہیں وہ بھی استطیئی اسپشٹ ہو جائے گی ہم سب مانی نیالے کے نیڑے کا سممان کرتے ہیں سواغت کرتے ہیں اور اتر پردیس اور دیش میں بہت لوگ آج پرسند ہیں مانی نیالے کے نیڑے کا انجار سب لوگ کر رہے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری جمعیداری ہے اتر پردیس میں ہم قانون کا راج استحفت کریں سواغتی سپریم کورٹ نے یہ عادیش دیا تھا کہ مجسٹریل جو کورٹ ہے وہ اس کو سنے پہلے اور یہ تیہ کرے کہ سننے کے لائق ہے یا نہیں ہے اب اگر مجسٹریل کورٹ کہہ رہا ہے کہ یہ بات سننے کے لائق ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سنی جائے گی اور اس کے بعد فیصلہ جو کچھ بھی ہوگا وہ بعد میں ہوگا اگر آگے پڑے گا تو پھر یہ اسی راستے پر جا رہا ہے جو بابری مسجد کا لیگل ایشو گیا تھا اب آپ بولیں گے نہیں نہیں ٹائٹل نہیں ہے وہاں پر ایسا کرنے کی جانت دی جائے ارے بھائی 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 کیسا ہوگا یہ آج یہ سب اور ہو رہا ہے اب کورٹ کا فیصلہ ہے ٹھیک ہے مگر اپیل ہوگی اور میرا میرا اپریینشن کا تو مجھدار کر چکا ہوں سر آپ بابری مسجد کا کیس لا رہے ہیں اس میں تو آپ بابری مسجد اور اس کو کیوں کا بڑھا لیے نہیں تو دیکھئے سنیے بابری مسجد کیسے شروع ہوا بابری مسجد کیسے نہیں نہیں بابری مسجد شروع کیسے ہوا آپ نے رات کے اندھیرے میں جا کر وہاں پر مورتیاں رکھ کر آپ نے اس کو سیل کر دیا اور پھر آپ نے بغیر مسلمان کو پوچھے وہاں پر آپ نے پوجا شروع کر دی پھر راجیب گاندی پردان منتری جب تھے آپ نے بغیر مسلم پخش کو سنے آپ نے دالے کھول دی سپریم کورٹ کو آپ نے وعدہ کیا کہ بابری مسجد کو ہاتھ نہیں لگائیں گے چھے ڈیسمبر کو آپ نے مسجد کو شہید کر دیا یان بابی کیس میں ہندو پخش کی جیت سے گدگد یوپی کے ڈیپٹی سی ایم کیشو پرساد مورے نے مطرہ اور کاشی کی کروٹ کا ذکر کیا اشارہ یہی تھا کہ جو ایوڈھیا میں ہوا ویسا ہی کاشی میں ہو رہا ہے اب مطرہ میں بھی ایسا ہی ہوگا سبھی پچھوں سے میں یہاں جرور اپیر کروں گا اس پیسلے کا میں بھی تواگت کرنا ہوں سب لوگ تواگت کریں اور کسی بھی پرکار سے اس ویسا کو لے کر کے کوئی بیواد اُٹھن کرنے کا تام نہ کریں یہاں بہت ساتھ کتری نیای ترکیہ کے انترگت جو نیایلے کے سامنے ویسا رکھے گئے ہیں اس کے آدھار پر سنوائی ہوئی ہے اور سنوائی کے بعد یا سننی یوگ ہے کہ نہیں ہے اس سے ایک لے کر کے پیسلہ آیا اور پیسلہ آنے کے بعد سبھی لوگ اس کا پواگت کر رہے ہیں میں بھی ساگت کر رہے ہیں ایتیا شکر نرڈ ہے آج جو آیا ہے اور ہندو پکشکاروں کے پکشم ہے اور ہم پہلے جن سے یہ کہتے رہے ہیں کہ وہاں پر پلیسس و برسپیک 1991 کا کوئی مطلب نہیں ہے آج کے جو پیسلے سے ہندو بھائیوں میں بہت ہی خوشی کا ماحول ہے اور جشن مستر پہ ہندو سمودائے کے لوگ ہی شامل نہیں ہوئے زلہ کوٹ کا فیصلہ آتے ہی مسلم سمودائے کی مہلائیں شیوارتی کرنے لگے سمودائے کے دوسرے لوگوں سے بھی عدالت کا عدیش ماننے کی اپیل کرنے لگے ہم سارے مسلمان بھائیوں کرنا چاہیں گے جو جس کی جمین ہے وہ اس کو واپس کر دیں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کاشی پیشنات کی نگری ہے اور کڑکڑ میں شیو ویراجمان ہے اور جب اس پریسر میں شیو جی کا مندیر اتنا بھوے بنا دیا گیا ہے تو اس پریسر کو بھی وہاں سے خالی کر دینا چاہیے شیوارتی کرنے لگے